اگر آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہو اور اس کے استعداد نہ ہو تو پھر کیا کرے مثلا کوئی آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے اسے قدرتی شعور ہے وہ ایک ایسی مسجد بنانا چاہتا ہے شاہی مسجد سے بڑی ہو یا پھر چار پانچ نمازیوں کی مسجد لیکن اس کی اسے قدرت نہیں تو وہ کیا کرے اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ کبھی ناممکن نہیں بنایا یہ کمال کی بات ہے کہ دنیا میں رہ کے اللہ سے ملنوں اور یہ آسان بات ہے کیونکہ اللہ نے اپنا راستہ آسان بنایا ہے جب آپ اللہ کا راستہ چلنا چاہیں اور محسوس ہو کہ دکت پیدا ہو گئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ سمتنگ is wrong somewhere کہیں کوئی غلطی ہے تو آپ اپنی ہستی میں رہ کے نیکی کرو اپنی کے پہستی سے باہر نہ جانا اگر ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں پھول خرچ کیا اور دوسرے نے اللہ کی راہ میں کچھ اور خرچ کیا تو وہاں یہ دیکھنا کہ اللہ نے معذیت کو نہیں دیکھنا وہ میٹیریلسٹ نہیں ہے مسجد بنانے کے لیے چندے میں چار روپے اور چار بلین برابر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ شخص انفینٹی کے سامنے جا رہا ہے لا محدود کے سامنے جا رہا ہے تو وہاں اس کی کیا وقت ہے سمندر کو اگر کسی نے تھوڑا سا پانی پیش کرنا ہے تو وہ تو پہلے ہی پانی سے بھرا ہوا ہے اسے اگر چار دریا پیش کرو تو بھی تھوڑے ہیں سمندر کے سامنے چار دریا یا پچاس دریا برابر ہیں تو آپ نے اپنی چیز دنیا کو تو پیش نہیں کرنی بلکہ اللہ کو پیش کرنی ہے اور اللہ نوزٹ اللہ اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے تم کو کیا دیا ہوا ہے اور اس کا کیا راز ہے تو تم نے اللہ کی خدمت میں اللہ کی معلوم شدہ استعداد کی مطابق اللہ کی دی ہوئی خدرتوں کی انداز کی مطابق خود پیش کرنا ہے تو یہ استعداد ہے استعداد سے کبھی باہر نہ ہونا ایک سائل بادشاہ کے پاس کیا بادشاہ نے کہا تجھے جو چاہیے وہ بول اس نے کہا جہاں پناہ آدھی سرکنت اتا فرما دیں بادشاہ نے کہا یہ تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے یہ ہم نہیں دے سکتے اس نے کہا جہاں پناہ پھر ایک روپیہ دے دیں تاکہ میں اپنے کام میں چلا جاؤں بادشاہ نے کہا یہ میری شان کی خلاف ہے تو بادشاہ کو یہ استعداد نہ ہی نہ تو اس نے بادشاہ دی اور نہ روپیہ دیا آپ اللہ کو دل سے پیش کر دو جو کرنا ہے سجدہ پیش کرو تاکہ اگر اللہ کو معذرت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے لئے اپنا مال لے آؤ سب اپنے استعداد کے مطابق کچھ مال لے آئیں اور کچھ گھر میں چھوڑائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ ہی لے آئے پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صرف آپ کی یاد چھوڑائیں کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم بہت اچھا کر گئے یا کہ تم کم کر گئے سب ٹھیک ہے ایک روایت ہے کہ ایک بندے کے پاس دانے نہیں تھے وہ کچھ گلہ لے آیا پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے لائی ہو اس نے کہا جہاد کا وقت ہے یہ مجاہدین کے کام آئے گا پھر پوچھا گیا کہ یہ آیا کی جرسے ہے اس نے کہا یہ پھر بتاؤں گا وہ چیوٹیوں کے بلوں سے لائی تھا اس نے سوچا کہ اس وقت مجاہدین پر وقت آیا پڑا ہے اس کو جو کچھ جہاں سے بھی لابور لے آیا یہ روایت چلیا رہی ہے استعداد کی بات ہے درستان استعداد دنیا داری کا نام ہے اور نیت اللہ کا نام ہے اللہ کے ساتھ دنیا داری نہ کرنا اللہ کو صرف میٹیریل کنٹریبیشن نہ کرنا گنتی کی چیزیں نہ دینا بلکہ محبت کی کنٹریبیشن کرنا محبت میں تمہارا سب کچھ اللہ کا ہے مہارہائی فیصد نہیں ہوتا وہ سب کچھ لے جاتا ہے وہ مانگے تب اس کا ہے نہ مانگے تب اس کا ہے اللہ اگر مانگے تو دے دو اور دل کرے تو دے دو اب یہاں پر اپنی خواہش کو دیکھیں اگر آپ اللہ ہی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے معذرت کیسی پھر آپ کہیں کہ آئے نو میں جانتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ میں نے ہی کیا کیونکہ دیکھنے والا کون ہے اللہ اللہ سے آپ نے کیا چھپانا اور اللہ کو آپ نے کیا بتانا نہ آپ نے اسے کچھ بتانا ہے اور نہ اسے کچھ چھپانا ہے بس اپنا عمل کرتے جلے جاؤ اگر آپ زندہ ہیں تو بھی اللہ کے لئے اور اگر مر گئے تو بھی اللہ کے لئے یہ آسان سی بات ہے اب دعا کریں یا رب العالمین ہم پر نیکی کے دروازے کھول یا رب العالمین آسانی عطا فرما جہاں جہاں مقامات رکے ہوئے ہیں جہاں بلاک لگا ہوا ہے اسے کھول دے یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما آمین بی رحمت کا یا ارحمر راہمین